موسیقی جانے جا رہے ہیں وہ لگORA میں ہوا سنگین اپ pirates میں سے ایک ہے صرف یہ کہوںiin اے اے وہاں , کہا plaisir ایک ص cheated میں ہے.. appedして ایک بندے کا ہزار روپے لگے گا اور تم لوگ دو کیوں اور اللہinte بہت essential خ Jheen makersزے جميع جانے PhD سمجھ sociaux کیسے باعت کے پیسے ہمارا گاؤں ہے ہمارا گھر ہوگا تو بیماری لاؤگے تمہارے وجہ سے کسی کو کرونا ہوگا تو آپ کیا کریں گے ہم ایسے اے 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 ساہب 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 دیکھو نا کیا بول رہے ہیں میرے گاؤں میں آنے سے میرے کو پیسے مانگ رہے ہیں ساہب یہ ساہب آپ کچھ بولو نا یہ تو آپ کا اپس کا محامل ہے آپ اس میں ہی سلٹا لو مجھے کائی کو بیچ میں لے رہے ہیں دیکھو کیا مول رہا ہے جاؤ دیکھو مالا مالا دیکھو میری بائی کو کی تبھی ٹھیک نہیں ہے ابھی جانے دو مجھے میں باب میں پیسے دے دوں گا تم لوگ کو ٹھیک ہے ابھی کتنا تیرے پاس ابھی 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 بس یہ آخری پانس ہو رہا ہے ابھی تیرا ایڈوانس ہو گیا باقی کام لوگ شام کو لیں گے سمجھا سمجھا دیڑا جاو شام کو دے نا ایڈو بائی چاہے جا رہے پہلاو ماسک لگاو ہاتھ آگے گرو آرے یار اُلٹا اُلٹا والا ہاں یہ دیکھو یہ کیا ہے سٹیم یہ آپ کبھی ہاتھ ابھی آپ کو چودہ دن گھر سے کھا بھار نہیں نکلنا ہے ادھر اودھر گھومنا نہیں گھوم کے بیماری پھیلانا نہیں سمجھے پر دیکھو کس کو بھی گھر میں سردی خاصی زکا ایسا کچھ ہوا تو سیدھا کوویڈ اسپیڈل جانا سمجھے نا چلا ہوتا اے ہو بھائی کیا کررہے ہو ہرے سامر باز ہی بات کر رہے ہیں کوئیسا اکیلہ ہی رکھوگے زبردستی کی گھنٹا کرتی مچا رکھی اے اپنے اگھر میں آنگی کوئی پیسے دیتا ہے کیا سمیہ, آپ کو سوچا ہے. پڑے اسیوں کو پتہ چلے گا تو کیا کہیں گے تب کی تب دیکھیں گے ابھی تو آرام کر شام کو ان کو پیسے بھی دینے کہاں سے لائیں گے تو کیوں چنٹہ کر رہی اس کے بارے میں میں ہوں نہ میں سب سمال لوں گا موسیقا جہاں ایک طرف ہم سب اس مہاماری کی کالی چھائے کے ساتھ جینے پر مجبور ہیں وہیں دوسری طرف ایک اور وائرس ہے جرم کرائم اپراد لیکن اس نے اس مہاماری کے کال میں بھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا راجو اور مالا بوہر اچانک آئیس پرکوب کا شکار تھے دونوں پیسے کی کمی یا کام چھوٹنے کی وجہ سے پریشان تھے یا اس کے پیچھے کوئی اور کارن تھا اور اگر تھا تو کیا وہی کارن وجہ بنا تھا مالا بوہر کی حتیہ کا جب کوویڈ نائنٹین کے کارن پورا دیش لوگ ڈاؤن میں تھا تب ناسک مہاراشترا سے ایک سو پچاس کلومیٹر دور سونگڑ گاؤں میں اس کرائیم کو انجام دیا گیا جس کا مقصد بے حد امانویے تھا ایسے تو بھوکیں مر جائیں گے ہم بٹھل باؤ پتہ نہیں کام کب شروع ہو گیا میں کیا بولتا ہے بٹھل باؤ کام چلتے ہیں کام شروع ہوگا تو باپس آ جائیں گے ارے وہاں اپنا پریوار ہے ایدھر کون ہے دیکھنے والا کچھ ہو گیا نا تو گئے ہم لوگ چھو وہ سب بھگوان کی مرضی تھی مالا اس میں کیا کر چکتے ہیں پس اب یہ سوچوں کی آگے سب کچھ ٹھیک ہو مالا تمہارے ریپورٹس آ گیا ہے تمہیں پورونا نہیں ہے تمہیں ہی گھر جا سکتے ہیں دیکھا ہم نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا ہم نے کھانے کا انتظام کرتا ہوں اور ہاں جب تک تیری تابیت ٹھیک نہیں ہو جاتی نا رسوئی میں گشنے کی کوئی جرود نہیں ہے روز اس کو اور مفت میں دے گا کھانا ہم نے کسی کے گھر مانگنے تھوڑی جا رہا ہوں ہسپتاال جا رہا ہوں وہ لوگ دے رہے ہیں ہے آہ ہاںavalی چاہہ رہے ہو نہیں آپ معنی چاہا ہوگی ہوں کئی اور سے کھانا مانگا لیں گے لیکن پس آپ معنی چاہوگی وہ بہت غلط کام ہوتے ہیں مالا میری بات 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 مالا کیا کہ میرے کیسے میں میںسپتاال کی کوئی دلتی نہیں ہے اس بچے ہمارے کسپت میں اور نہیں ہی جا میں پچھے کی بات ہی نہیں کر رہی ہوں میں اپنی بات کر رہی ہوں اس پتال نے میرے ساتھ بہت گلت ہوا تھا کیا ہوا تھا بولنا مالا کیا ہوا اس پتال میں دوکٹر نے میرے ساتھ بہت گلت کیا تھا میں نے پناہ کیا اس کو بہت بولا لیکن اس نے میری ایک پیس تھا کون تھا وہ ڈاکٹر نہ ہم بول مالا جان سے مار تو ہوں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں نہ ہم بول مجھے نہ ہم بولنا بتا ہوا شروع سے کیا ہوا سب میں اور میری بائی کو مالا ناسک میں بیلڈنگ میں دہاری پہ مجدوری کرتے تھے ابھی کچھ دن پہلے کانٹیکٹر آیا اور بولا کی تم سب لوگ اپنے اپنے گھر پہ چلے جاؤ ابھی یہاں پہ کوئی کام نہیں ہوگا کورا کام بندے سمجھے بھائے کام بند مطلب کام کچھ پتا نہیں تھا پھر ایڈوانس پگار ملا تھا تو سب ٹھیک چل رہا تھا مالا پیٹ سے تھی تو اس کو بھی آرام مل گیا تھا پھر پھر دکھت چھرو ہوئی کلی گاؤں جائیں گے اگلے دن صبح گھر کے لیے نکلے تو بس ٹرین کچھ نہیں ملا پر وہاں جا کر دیکھا تو ہمارے جیسے بہت سے مجدور جو گھر کے لیے پیدل نکل گیا تو ہم لوگ بھی اپنے گاؤں کے لیے پیدل نکل گئے پھر دو تاریک کو ہم سونگڑ پہنچے اتنے لمبے سفر کے باد مالا کی طبیت بہت خراب ہو گئی تھی اگلے دن اسے خون بھی نکلا پھر میں پھورن اسے لے کے بھوسرے اسپیتال لے گیا مارا ڈاکٹر اس کو دیکھے اور بولی کہ ڈاکٹر صاحب مالا کی طبیت کیسی ہے اتنا لمبا پیدل چلنے کی وجہ سے پروبلم ہوئی ہے چیک کرنا پڑے گا کہ بچہ ٹھیک ہے کی نہیں اور مالا کو بخار اور خانسی بھی ہے تو کورونا ٹیسٹ بھی کرنا پڑے گا ریپورٹ جب تک نہیں آجاتے اسے یہی آئیشولیشن ورڈ میں روپنا پڑے گا کورونا پتا ہے نا ہو چی فالتو کی بیماری جس کی وجہ سے یہ یہ موکہ کپڑا باننا پڑتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا کام دندہ سب بند ہو گیا فالتو کی بیماری نہیں ہے بہت ہی خطرناک بیماری میں مالا سے مل سکتا ہوں ابھی اسے ہوش نہیں آیا ہے ہوش آجائے کر مل لینا تب تک ہی ہمیں پہ ہمیں گا پتا چلا کی ہمارا بچہ گر گیا وہ تو خواہ صاحب پہلی اولادت ہی ہماری مالا ایک دم سے ٹوڑ گئی ابھی ہم لوگ گھر جا سکتے نہیں مالا گھر نہیں جا سکتے جب تک اس کے ریپورٹ نہیں آجاتے اسے ہی ہی آئیشولیشن ورڈ میں رہنا پڑے اور ابھی پلیز بھر پہ رہیے کیونکہ اگر اسے ہوا تو آپ کو بھی ہو شکتا لوگ نے مجھے اسپتال میں رکھنے نہیں دیا میں کیا کرتا میں گھر آگیا لیکن مالا وہ ہی رہی دو دن پانچ اور چھے تاریک کو ہاتھ جب اس کو گھر لے کر آیا اب اس نے بتایا کہ وہ دکٹر نے اس کے ساتھ دونوں دن جبردستی کیا تمہارے بی 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 مالا کو ملنا بڑے گا مالا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم تمہاری مدد کے لیے یہاں بتاو اسپتال میں تمہارے ساتھ کیا کیا میرا بچھا گرنے کے پاس میں دو دن ہسپٹال میں تھی ٹیسٹ کا انتظار کرتی تھی او دو دنوں میں ایک دوکٹر نے بی ساتھ بردستی کی نام جانتی ہو ڈاکٹر کا پہچاند سکتی ہو اس کو نہیں آپ دیا ہے نا بھگوان نے یاد بند کر کے بیٹھی تھی بتاتی کیوں نہیں ساپ وہ کون آرامی تھا وہ تو بھی مجھے لے رہی تھی ہے بول ساپ لیکن اسے رہے بات کرتے ہیں بیوین تمہاری دیکھو مالا نہ تو تم اس کو پہچانتی ہو نہ تو اس کا نام جانتی ہو اس کو پکڑیں گے کیسے ساپ وہ وہ جو دوکٹر سٹیندن اوپر سے لے کے نیچے تا انہوں نے وہ پہنا ہوا تھا اور مو پہ ماس بھی لگا ہوا تھا میری شریف میں جانت نہیں تھی لیکن پیپی میں نے اس کو روپنے کی بہت گوشش کی لیکن وہ نہیں مانا مالا 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 تم اور کچھ بتانا چاہتے ہیں ساپ تبیت ٹھیک نہیں ہے اس کی ابھی اس نے سوال پوچھنے کی تک اس ڈاکٹر کو پکڑو نہ آپ سر مجھے یقین نہیں ہو رہا ایسے وقت پہ جب لوگ اسے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کسی کی وجہ سے مجھے مجھے کرونا نہ ہو ایک ڈاکٹر آپ نے مریض کے ساتھ ریپ کرے گا وہ بھی اس کے ریزرز نہیں آیا مالا مالا کورونا پوزیدیو نکلی دو راگوار تم ڈیپارٹمنٹ میں ہوتے ہوگا ایسا سوچتے ہیں ایسے ہزاروں کیسے سے جس میں لوگوں نے اپنے جان کی پرواہ نہیں کی ایسے تو ڈاکٹر منوورپتی والے لوگ ہاں یہ یہ وائرس سے ڈریں گے ان کا جانے دے نارمال لوگ بھی اگر کورونا وائرس کے خطر کو سمجھتے ہیں تو ہمیں اپنی جان جوکھی میں دال کے راستے پہ بھومنے کی ضرورت نہیں تھی راگوارد یہ مالا کی یہ ضرور ہم سے کچھ چھپا رہی ہے دون دیں گے سب ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ نے سنا ہے پہلے ایسا کچھ آپ ہی سوچیں کہ اگر یہ بات ڈاکٹرز اور مریض کے بیچ میں فیل گئے تو کیا ہوگا پہلے سے ہمارے پاس ستاف کم ہے اگر ایسا کچھ ہو گیا تو کونسا ڈاکٹر کونسا ستاف ڈیوٹی پہ آنا چاہے گا ڈاکٹرز ہی کیا مریض بھی ہوسپیٹل میں آنے سے کترائیں ہوں ڈاکٹر کونسا میں نے کہہ رہا ہوں آپ کے ہوسپیٹل کے مریض نے کمپلینٹ کیے تو اس کے ساتھ یہاں ڈاکٹر نے ریپ کیا جب وہ آئیسولیشن وارڈ میں کوویڈ ٹیسٹ کے ویزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں ہم؟ تو ہمیں پوچھتا چھو کرنے ہوگا تو آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں سی سی ٹی وی پوٹیج دیکھیں یہ تو آپ کو بتا ہی ہوگا کہ بھومن آئیسولیشن وارڈ میں سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہوتا تو ہمارے پاس پانچ اور چھے تاریک کی لابی اور پیسج کی ہی فوٹیج ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں چھے تاریک کو بھی یہ ہی گھوچا ہے اسپیٹل میں یہ دیکھیں تو آپ کو بتا تھا یہاں سنسی ٹی وی اس لئے اس نے اپنا چہرہ نہیں دیکھتا آپ تو آپ سمجھ گئے کہ ڈاکٹر پارٹین ہم؟ یہ آپ کو ہسٹیل کا ستاہف یہ ہے ہاں شاید ڈاکٹر نہیں ہوگا اس کا مطلب مانا جو بول رہی تھی وہ سچتا ہے آپ کے ہسپیٹل میں جو بھی ستاہف ہے سب سے مجھے پوچھتا اچھ کریں بلاونا ہمیں پوچھتا شاپ ہسپیٹل شاپ یہ ہسپیٹل ہے اور آپ ہمارے ستاہف کے ساتھ مجھرموں کی طرح پیش نہیں آسکتے ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہیں ارتوں کا ریپ کر رہے ہیں دیکھیں ڈاکٹر ہم آپ کے کام کا سمبان کریں ہم بھی پولیس والے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر لوگوں کو لوگ ڈون کا پالن کروانے کی کوشش کریں آپ اپنا کام کر رہے ہیں ہم ہمارا کام کر رہے ہیں اگر آپ مریضوں کو نہیں بچائیں گے تو وہ مر جائیں گے اور اگر ہم پولیسنگ نہیں کریں گے تو پتا ہے کیا ہوگا ہسپیٹر مریضوں سے بھر جائے گا تو پل ملا کر ہم اور آپ اپنی جان جوکم میں دال کر لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کریں سمجھ میں آیا آپ کو بولا یہ ستا دیکھو مالا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے شاید کل تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو سکتا ہے آپ سمجھے گے پولیس کے ساتھ پلیس کورپریٹ کرو اور جو کچھ بھی تم جانتی ہو سب کچھ سچ ست ہی نے بتا دو صاحب مالا میرے کو بتائی تھی کی ڈاکٹر اس کے ساتھ جبرجستی کیا تھا میں اس کو سمجھائی تھی پر کہاں سنی پولیس میں جانے سے کیا ہوگا تری ازد واپس لوٹائے گی جو ہونا تھا وہ تو اب ہو چکا تو پولیس میں جائے گی تو پورے گاہوں کو پتا چل جائے گا پورے گاہوں میں تیرا جیلا مسکل ہو جائے گا تو خودی سوچ اوپر سے تیرا پتی چھوڑ دے گا وہ الگ دیکھ میں تیرے بھرلے کے لیے بول رہی ہوں آپ کو کس نے بولا دے شان پڑا کرنے کو پولیس والی یہ وردی ایسے پہلتے ہیں گیا خبردار اس کے بعد میں کسی کو ایسی سلا دینے کی کوشش کی تو مالا کو ہی نہیں ہر اُس انسان کو نیا ملنا چاہیے جس کے ساتھ انیہ ہو رہا ہے سمجھے حالت خراب ہو گئی بھائی سلو اپنا گاؤ تو آ گیا سوچا نہیں سا چل کے گاؤ آنا پڑے گا تیرا تو پیش بھی تھی کھا گاؤ آ گیا مجھے تو اور ساٹھ چتر کلومیٹر چل کے جانا ہے سمبل کے جانا اور پوچھتے ہی کال کر دینا ہاں تم دے اپنا دھیان دکھنا ہے بھائی چلو ہاں کسی کو لے چھوڑا بہت ہو گیا بہت ہو گیا بھی جا جا جلا دیا اب اب شانت ہو جائیے کس کو جلا دیں گے پس کتال کو وہ ڈاکٹر کو سنا سب کو جلا دوں گا میں اب شانت ہو جائیے پولیس ڈھونڈ رہے ہیں نا ڈاکٹر کو اتنا مورا ہوا تیرے ساتھ تو چنا شانتی سے کیسے تو چاہتی بھی ہے وہ ڈاکٹر پکڑا چاہے یہ آپ کیا گونڈ رہے ہیں ڈاکٹر کو آپ لوگ پکڑے کی نہیں دیکھو راجو کڑکر صاحب ابھی آیا نہیں ہے تھوڑا ٹیم کے بعد آیا بات میں نہیں میرے کو ابھی جاننے کا ہے کیوں ڈاکٹر کو پکڑنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا بھی شور مت پچاؤ کہ تمہارا گھر نہیں ہے بولیس ٹیشن ہے ہم لوگ کروائی کر رہے ہیں تو تمہاری جانگر کے لیے بتا دیتا ہوں کہ جس نے بھی تمہاری بیوی کے ساتھ دربردستی کی ہے نا وہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے سمجھا میں ابھی سب سمجھا میں وہ ڈاکٹر ہے بڑا آدمی ہے پیسے والا ہم نے اسے پیسے والا تک موضعا ہم نے یہ کوریم آروس ماں کوریب کی کون چھوٹتا ہے کون چونتا ہے ساپی ریب کی اے راجو کیوں چلے راجو جو چلے راجو صفحہ موك ٹھوڑی بات تمہیں تو پڑھنا گوہ آگے ہم سب رکھا دو ہمیں پودھا پڑھنا کھا آگے پہا پارہا سب پہلے پہنے کھا تو پہرکو آندر پہ دیرو مہجھو سب سب راکھو یہ سمپاپ بہتا ہے کیا؟ شاہب آپ ابھی میرے کو ہی بھسا رہے ہو کیا میں نے مالا کو مار دیا شانت ہو جاو شانت ہو جاو بیٹو خون کو کنٹرول کرتے جا درا سمجھا یہ گوستا ہے نا یہ گوستا ہے اس کا وجہ ہے مالا کو کسی اور نے ہاتھ لگا تم سہن نہیں کر پائے اس کو تو کچھ نہیں کر پائے اس نے مالا کو مار دیا لیکن سر اس ٹائم پہ میں پولیس ٹیشن میں تھا آپ کے سامنے ترسل میں کیسے مار دوں گا اس کو آپ بتائیے نا وہ چانت ہے تو پولیس سے گواہ دلوائے گا پولیس ٹیشن میں تھا سچ دیکھا جائے تو مالا کا مرڈر کر کے پولیس ٹیشن آیا تھا یہاں سے تو وہاں واپس گیا اور تم نے ناٹک کیا کے مالا کو کسی نے مار دیا وہاں مالا کی باری کسی نے دیکھی ناہی تھی ہم نے اڈوز پڑو سنے پوشتاش کی تو پتا چلا کہ انہیں گاہ والے لڑکوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی دی تھی دھمکی ان کو میرے گاہوں میں میرے گھر میں گوچھتے کے میرے سے دو ہزار روپے مانگے دے ساپ ایک کام کر سکتے بائی سے چھوڑ دیں گے راجو کے گھر پہ کیا وہاں بول صاحب صاحب ہم باقی کے پاندرہ سو لینے گئے تھے اس کی گھر پہ تبھی اس سے تھوڑا جگڑا ہوتا صاحب لیکن اس کی بائکوں کو ہم کچھ الٹا سیدھا نہیں بولے صاحب صاحب راجو ہم پہ بڑھا گیا تا الٹا مار پیٹ کر رہے لیا صاحب صاحب بادلہ لینا تا ہمتے بہت بیجت کیا تھی ہماری پر مالا کو ہم نے نہیں مانا صاحب ہاں 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 ایسا نہیں لیا صاحب صاحب مجھے پتا بھی نہیں ہے کیوں وہ لڑکا اسے کچھ کر رہے صاحب میں تو اپنی دوٹی پوری ایمان داری کے ساتھ نبا رہا تھا صاحب جو بھی آتا اس کا آدار کڑ پہلے چیک کرتا تھا اور باد میں دیکھتا کہ وہ سونگڑک ہے کی نہیں اگر وہ سونگڑک ہے تو ہی اس کے ہاتھ کے اوپر سٹائمپ لگا تھا اور بولتا تھا کہ چودہ دن گر میں رہو صاحب میں نے راجو اور مالا کی کیس میں بھی یہ کیا صاحب جان جان ماسک جین سن اپنے ڈیپارٹمنٹ میں ایسے لوگ بھرے ہیں ہم بھی اس کو کیا بولیں گے صاحب پتہ چل رہا تھا کہ کاملے جھوٹ بول رہا ہے نکی پیشے کا تو اب نہیں کھائے گا لیکن اس کو مالوں میں اپنی نظر ہے اس کے اوپتا مالا کے پیم ریپورٹ کا کیا ہوگا صاحب اب تک نہیں آئی ایکچلی وہ پوری ٹیم کرونا کی کیسیس میں دیتی اس لئے وقت لگ رہا ہے لیکن سر جلدی آجا نہیں کیا سر 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 ڈی ای نی ریپورٹ کے مطابق مالا کے جو پیٹ میں بچہ تھا سر اس کا ڈی ای نی راجو کے ڈی ای نی سے مائچ نہیں ہوتا دیکھ تیرے ڈی ای نی سے تیرے بچے کا ڈی ای نی مائچ نہیں ہوتا اس کا مطلب سمجھتے ہو ایک بات بتاؤ تمہاری بیوی مالا کا ناسک میں کسی کے ساتھ چکر تھا یا کوئی اس کا فائدہ اٹھا رہا تھا یہ پککاوس شیلار کا کام ہوئے گا اسی کی نجرتی میری مالا پہ مون شیلار ناسک میں میں اور مالا جیتر مجدوری کرتے تھے وہاں پہ سپروائزر تھا کچ مہینوں پہلے مجھے جوئے کالت لگ گیا تھا میں پانچ ہزار روپے آر گیا پیسے نہیں تھا تو وہ بڑھنے کے لیے میں نے سوچا سائٹ چھو کچھ چوڑی کر کے اس کو پیچ کیا پیسہ بڑھ دے گا لیکن zwei مون اپنے ڈیو اس بات کو یہی پہ سلٹھاتے ہیں نا پاپ ایک ایک راستہ ہے جو بولو بھی جو بولو بھی وہ ہے نا تیرے بیوی کے ساتھ میں میرے کو سوڑے گی میں تیرے کو چھوڑ دوں گا کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا چیلار نے تبھی پولیس کو موڑک موڑک صاحب صاحب چیلار نے تبھی پولیس کو سیٹ کو میری شکایت کی مجھے ایسی نہیں کیا ہوگا لیکن ابھی مجھے سمجھ میں آرہا ہے صاحب تبھی میں کچھ دن کے لئے ناسک سے باہر گیا تھا تب اس نے مالا کو اپنے ساتھ سونے کے لئے مجبور کیا ہوگا صاحب اپنے سمجھ نہیں آرہا مالا نے میرے کو کچھ پتایا کیوں نہیں ابھی تبھی چیلار کا اڈرس دے لو کچھ اٹھانے بولا صاحب مہر کو کیوں بولا ایدار میں نے کیوں بولایا صاحب میں نے کچھ نہیں کہا صاحب غریب آورو تو اب بھوچ شاہرک شوشن کرتا ہے نا تو شوشن کیا پات کریں صاحب میں ابھی میرے سیٹ کو پون کرتا ہوں ان کو پولا لیتا ہوں کیا پون لگا ترے سیٹ کو پون لگا ہم اس کو بھی سمجھ نہیں دے اس کا سائٹ سپرووائزر غریب آورو دوگا اس کا شاہرک شوشن کرتا ہے اور اس میں راجو اور مالا بیتے نا تونے مالا کا فائدہ اوٹھایا اس کا شاہرک شوشن کیا تیلے بچھے کی ماں بننے والے اس کے بعد میں تونے اس کو مار دیا اس کا مرڈ ہوگا ساب اس کا مرڈ ہوگا اس کا مرڈ ہوگا میرےکو تو پتا بھی نہیں ساب تو تو اب یہ بھی بولے گا میں نے مالا کا فائدہ نہیں اٹھایا اس کا شارر شوشن نہیں کیا اس کو نہیں مارا کسم سے ساب میں نے نہیں مارا ہاں اس کا فائدہ ضرور اٹھائے ساب لیکن وہ سامنے سے آئے ساب جو بھی وہ مرجی سے وہ اس کے ساب مالا نے میرے پو اس کے گھر پہ بُلائے ساب میں اس کے خولی پہ گیا اور دیکھا تو تمہیں میرے ساتھ سونا تھانا تمہیں چو کرنا ہے تم کرو بس راتوں کی شکایت کیسے سمک کرنا نہ پولیس سے اور نہ ہی سیڈ سے اس کو فائدہ اٹھانا بولتے سمجھا صاحب آپ کچھ بھی کہلو صاحب لیکن میں نے اس کا مردر نہیں کیا صاحب اور ہاں میرے کو یہ بھی پتا ہے صاحب یہ بات نا اس نے راجو کو بھی نہیں بتائی تب تک نہیں بتائی جب تک وہ ناسک چھوڑ کے ان کے گاؤ چلے نہیں جاتے اور اس کے بدلے میں میں نے اس کی چھوڑی کے بات کسی کو نہیں پتا ہے صاحب راجو اور مالا کے آلا اور کون کون کا آیا تھا گاؤ آپاس یہ ویٹھلا اور دکھلا گئے تھے مالا اور راجو کے ایک اپنے بات وانسا گاؤ ویٹھلا تو ادر کا یہ صاحب سنگڑ کا راجو پہچاندہ اس کو اور وہ دکھلا یہاں سے ساٹھ ستر کلوم تر دور پینجا رکھا آو ہے صاحب وہاں پہ رہتا ہے اس کا ڈینے ٹیسٹ کراؤ اور مالا کے سیٹر سے ماچ کر کے دیکھیں میرے رہے گا ارے مہیں صاحب میرے رہے گا یہ وامن شیلار کا کہنا ہے کہ مالا نے اس کے پتی راجو کو بچانے کے لئے اس کے ساتھ شاریک سمبند بنایا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ کسی اور وجہ سے اس نے شاریک سمبند بنایا ہوں گے صاحب اس کے ساتھ ہسپیٹر میں رکھا تھا یا جھوٹ بول رہا ہے کسی اور وجہ سے اس نے ہسپیٹر میں بھی کسی کے ساتھ شاریک سمبند بنایا ہے صاحب اس وامن کی بات پہ ویشواس کیسے کر سکتا ہے ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہے ہو سکتا ہے لیکن ہمارے باس کوئی ثبوت نہیں ہے کیا زلو سر چاہے اچھی نہیں ہے سوال اچھے بورے چاہے کا نہیں ہے وہ باکڑے کے چاہے کی عادت ہے اس کے عادت ہونے کے لئے ٹائم جائے گا شکر بھی کم دا لیا ہے اچھے یہ مالا کی پیم ریپورٹ کا کیا ہوگا سر ڈاکٹر سے کہہ دیا ہے آج چھام تک آج جائے گے اور وہ ویٹھل سوروے شکریہ ادرس ملا جی سر وہ مالا اور راجو گوہر کو جانتا ہے ہاں سر 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 ملو پتا چلا مالا کے مردر کے بارے میں لیکن یہ راکدارن کے وجہ سے راجو تو ملنے کو نہیں جا پایا تھا لیکن چاہوں وہ سر آپ لوگ یہ در کتنے تاریک کو نکلا تھا یہ تاریک کو نکلا تھا پہ کچھا آٹھ تاریک کو پہنچ گیا پہ تو بارڈر پہ کسی آوالدار نے روکا نہیں آوالدار نے نہیں روکا سر لیکن وہ گاؤ کے لڑکے لوگ نے روکا تھا اور گاؤ میں انٹری کرنے کے لئے ہجار روکے ہیں میرے سر کون تا تیرے ساتھ ہو میرے دوست دستا اس کے ساتھ آیا کیا کرتا ہے دستا تو میرے ساتھ ناسید میں کام کرتا تھا فائٹ سے وہ کہا گیا پورس کے گاؤ چیرے تھا پڑا تاریک کو آنے کے باست تو کہا گیا ساب یہ لاؤکڈاؤن چالو ہے تو بھاار کی تر جائے گا در پہ ہی تھا پکہ در پہ ہی تھا ہاں ساب پکہ اس کا دینے ٹیس کرو سر سر مارا کی پیم ریپورٹ آگے سرا نشیب تانگلر کچھ ملا سر ریپورٹ کی مطابق اس کی موت نو تاریک کے سوہے دس اور بارہ بجے کے بیچ ہوئی اور سر موت کی وجہ خون بہنے کے وجہ سے نہیں دم گھٹنے کے وجہ سے اور جو بلیڈنگ ہم نے دیکھی وہ گلہ دبانے کے پریشر سے ہوئی تو ہمارا شک صحیح نکلا اس کا مرڈر ہے اب یہ پتہ کرنا ہے کہ اس کا مرڈر کس نے اور کیوں کیا سرکتا مجھے لگتا ہے راجو نے اس کا مرڈر کیا ہوگا کیونکہ راجو اس کو لیکے بہت پزے سے ہوتھا اس کو گچھتا آیا ہوگا کہ اس کے علاوہ کسی اور نے اس کو ہاتھ لگایا سر گاؤں کے لڑکے بھی ہو سکتے ہو سکتے انہوں نے بدلہ لینے کے لئے مالا کو مالا دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے یا پھر ہسپیٹل میں جس نے اس کا ریپ کیا وہ مٹھل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مٹھل آٹھ تاریک کو گاؤں آیا اور نو تاریک کو مالا کا مرڈر ہوا تمام کوششوں کے باوجود پولس بھوسلے ہسپیٹل میں مالا کا بلاتکار کرنے والے اپرادھی تک نہیں پہنچ پائی تھی بلکہ یہ بھی ایک پہلی تھی کہ بلاتکار ہوا بھی تھا یا نہیں جو ثابت ہوا وہ یہ تھا کہ مالا کا قتل ہوا تھا بامن شہلار اور وٹھل پر پولس کو شک تو تھا لیکن دونوں کا ڈی اے نے مالا کے اجنمے گرب سے میچ نہیں کر رہا تھا یہ کیس ایک نہیں بلکہ تین صورتوں میں پولس کی نیند حرام کیے ہوئے تھا پہلی مالا جب سونگڑ آئی تھی تو اس کے پیٹ میں کس کا گرب تھا دوسری ہسپیٹل کے آئیسولیشن وارڈ میں اس کے ساتھ بلاتکار ہوا تھا کیا یہ سچ تھا یا وہ جھوٹ بول رہی تھی اور اگر وہ جھوٹ بول رہی تھی تو کیوں یا پھر ایسا تھا کہ یہ سممند اس نے اپنی مرضی سے بنایا تھی اور تیسری وہ کون ہو سکتا تھا جس نے مالا کو اسی کے گھر میں گھس کر موت کے گھاٹ اتار دی پولس کے پاس سندگ تو گئی تھے لیکن ثبوت کسی کی بھی خلاف نہیں تھا سر آٹھ تاریخ کو مالا آسپادال سے ڈسچارج ہو پر آٹھ تاریخ کو ہی ویٹل اور دتا آسونگڑ کوئی اور ویٹل کی مطابق تبی کے تبھی دتا اپنے گاوہ پینجگڑ کے لئے پیدل لکھلا جو کاریب ساٹھ سے ستر کلومیٹر دور سرم سب کو دو چیک کر چکے وہ کون ہو سکتا ہے جو مالا کی بچے کا باپ تھا جس نے اس کا مرڈر کی کہ دتا پینجگڑ کب پونٹ پتا کرو سر سر سرم نے بیتل کی کال ریکارڈز چیک کی اور اس میں یہ پتا چلا کہ بارہ تاریخ کی رات کو ہماری پورشتاج کے بات اس نے ایک نمبر پر بیس بار کال کی اتنے بار؟ بیس بار اور سر بارچید کافی لمبی ہوئے نمبر کس کا دتا راؤ کے دتا راؤ ابدا اتنے فون کیوں کیا صاحب وہ ہالچال پوچھنے کے لئے فون کیا تھا صاحب ہالچال پوچھنے کے لئے ہالچال پوچھنے کے لئے بیس بار فون کس کے حال خراب تے کس کی چال خراب تیرے وہ صاحب ادھر ادھر کی بات کر رہے تھے ہم لوگ اے تُو کائے ویڈا سمجھ لگا مالا صاحب سچ بتا تو اسنا ماروں گا نا ادھر کا ادھر ہو جائے گا سمجھا اگر ہے اللہ انٹرلیس صاحب سب بات ہاں ہاں ہمار کر صاحب اس دن سائٹ پہ کام جلدی ختم ہو گیا تو میں اور دتا راجو کی کھولی کے باہر دارو پی رہتے تھا صاحب ابھی میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے صاحب کیسے راجی کا میں نے کوئی یقین ہی نہیں ہوا صاحب کہ مالا شیلار کے ساتھ سونے کو راجی کیسے ہوگی راجو کی کھولی سے باہر ہے اے اے کپڑے مطر باب مالا شیلار ہوگیا نکلو نکلو یہاں سے نکلو بنا میں شور مچاؤں گی نکلو باب تُو کیا شور مچے کیا میں مچا دیا نا شور بھولتے ہیں سبکو اور پتے ہیں وہ راجو نیدر نئی ہے نا تو شیلار کے ساتھتوں کیسے مچے مار رہی ہیں اے تپڑے مکار باب باب چھوڑو نکلو نکلو یہاں سے تپڑے اُپتہر تھی ایک بھولا او سے مجھے ٹھو مار رہے ہیں میں نے کچھ نہ دیا جاؤیا ہے یا آپ کو اور چھوٹ بولنا ہے صاحب میں جھوٹ بول رہے ہیں میں جھوٹ بول رہے ہیں صاحب یہ نہیں کتاب آرے آتو ہے نا یہ اب اور مار کھانے کے بعد گلتے ہو گئی صاحب گلتے ہو گئی صاحب ایک بار گلتے ہوئی بار بار گلتے ہوئی وہ صاحب کو یہ شہنر کا تو معلوم نہیں ہے صاحب چار بار مالا کے گھر پہ گیا اچھی بچ کردobil اچھی بنو agreements صاحب؟ صاحب بنے شد اس کے لئے گھر اس کے لئے گھر کھانا وہ صاحب بہت nich ہم اسے کے حالت میں وہ مالا سے جبردستی تو کر لی ساب بعد میں اکل آئی کہ وہ شہلار سے مالا کے ساتھ سونے کی بات کیا تھا تو راجو نے اس کے اٹی پسنی توڑ گی مرے مارے میں اس کا معلوم بڑھتا کہ مرے کا جان سے مار گیتا تھا ساب میں جب جر گیا تھا ساب لیکن پھر بتا چلا کہ مالا پپیٹ سے راجو لڈڈو بات مطلب یہ تھا کہ اس کو اب تک تو کچھ پتہ نہیں تھا لیکن مالا ساب وہ کچھ ایسے بھور کے غصے سے میرے کو دیکھتی تھی لگتا تھا کبھی بھی راجو کو بتا دی مالا اور راجو فونگر جانے کے لیے گی اس وقت تو مالا نے مجھے کچھ اسے غصے سے دیکھاتا نا ساب لگا تھا کچھ تو ہونا میں در گیا تھا اس کے بات تو ساب وہ راجو میرے سپنے میں آتا تھا ساب میری چھاتی میں بیٹھ کے کو کوئی طرح سے مارتا تھا ساب اے ناٹک بات گا میں ناٹک نہیں ساب اس کے بات میں نے اس کو بھولا گاؤ چفتے دونوں ساتھ مہیں گاؤ جانے کے لیے ٹھلیتے ساب وہاں سونگڑ کے پاہنچے یہ سونگڑ کے اندر چلا گیا دیکھا کہ اس نے وہ بچھے وہ کاؤ کے لڑکے تھے ان کو پیسے دے اندر گوز گیا میں تو سیدھے اندر نہیں جا سکتا تانا ساب تو میں نے رات انے کے راہ دیکھی تاکہ وہ لوگ سو جائے رہے ہیں تو جیسے رات ہوئی میں بھی اندر گوز گیا جاتے پہلے وہ راجو کا گھر دنڈا سا رات بھر وہ اُدھر ہی چھپا رہا تو وہ ہوئی جتبک راجو گھر سے اکلا نہ تھا تو میں گھر کے اندر گوز گیا سا موسیقی لے گنگا جل سمجھ کے پیلے کیونکہ تو مرنے والی آتی ہاں ہاں رات کو نیم نہیں آتی ہے میرے کو اس درسہ کہ تُو سب راجو کو بتا دے اور آگیا مجھے مان دے گا میں مر جاؤں اس سے تو اچھا ہے کہ تُو ہاں ہاں میرے راجو خوش نہیں بتائی آئی شپا میں رسک نہیں لے سکتا ہے نا ہاں نو تاریخ کو تُو سونگڑ پہنچا تو پانچ اور چھے تاریخ کو مالا کا ریپ کیسے کیا نہیں سب چھے تاریخ کو ہم لوگ ناسک سے نکل رہے تھے گاؤ آنے کے لئے دو دن تو رسٹے بھی چل رہے تھے اس کو پوچھا نا ساتھ میں تھے ہم لوگ سب میں چھے تاریخ کو وہاں تھا ہی نہیں تو میں ریپ کیسے کھر سکتا ہوں مالا کا ریپ اور مرڈا دونوں کیس پائل کرو لے گا اس کو شاہر دتا راؤت کے ڈین اے ٹیسٹ سے یہ ثابت ہو گیا کہ مالا کے آجن میں بچے کا پیتا دتا راؤت تھا مالا کے بچے اور ہتیا کی گتھی تو سلط چکی تھی لیکن یہ اب بھی انسال تھا کہ ہسپتال میں مالا کا بلاتکار کس نے کیا کون ہو سکتا ہے جس نے کووڈ نائنٹین جیسی مہاماری کو تاک پر رکھ کر یہ جرم کیا ایسی وکرت مانسکتا والے بیپتی کو ڈھونڈنے کے لیے پولس نے اس کیس کی پھر سے جان چھرو کی اور یہ پایا کہ بلاتکاری کوئی ہوسپیٹل کے سٹاف میں سے نہیں ہے بلکہ باہر کا کوئی بیکتی ہے پہنچ اور چھے تاریک کو تیری ڈیوٹی تھی نا تو یہ بتا کتنے آدمی اور کون کون آئے تھے آنگا اس کو آنے دیا تھا تمہیں سر یہاں کوئی نہیں آئے تھا سر میں کچھ کو آنے نہیں دیا تھا صرف ہوسپیٹل کا شاپتہ آجا وہ پرڈکول آدمی سر کھل کے بات کریں گاہوالے لڑکے گاہو میں کسی کو بھی گوسنے دینے کا ایک آدمی کا ایک ہزار رو پہ لے تیرا ریٹ کھا ہے سر یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں دوستانے میں بات کر رہا ہم اس کے ساتھ گلتی مان لے تُنے اگر گلتی مان لے تو ایک مریویا اورت کو نیا ملے گا پر اگر ہمیں اپنے پر اوتر آئے تو تیرے کو نیا دلانے والا کوئی نہیں رہے سمجھا نہیں سمجھ میں آیا سوچ لے تیرے کو لے کی گئے ہم پولیس ٹیشن بہت پیٹ رہے ہیں کس کے پاس نیا مانگنے کے لیے جائے گا تو بولنا سر جلتی ہو گئے مجھے ماف کر دو وہ دونوں دین اکی آدمی آیا تھا اس نے مجھے انتری کرنے کی لیے پیسے دیئے تھے بول رہا تھا اس کے انکل بھرتی ہے اس سے مننا چاہتے ہیں کیا نام تا اس کا وشنو ماترے ہمارے یہاں پیشنٹ پرتیب ماترے ان کا باتی جائے دیکھا ارس کرو اسے ساہب اس دن میں اپنے کاکا سے ملنے گیا تھا تینشن ہو رہی تھی کی تینشن ہو رہی تھی اور درہ ہسپیٹل میں ایک عورت کے ساتھ ریپ ہو رہا تھا اور تیرے آنکل اور وہ عورت ان کا وارڈ آجو آجو میں تھا ساپ یہ کیا میرے گھر پہ آکے آپ یہ ریپ کی بات کریں میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا تو کیا سوچیں گے وہ میرے بارے ویسے بھی ہسپیٹل میں سیکس مطلب وہ بھی کورونا کے ڈائم پہ کیا سکس مچ اپنی جان پہاری نہیں ہے تیرے آنکل پورونا پوزیٹو تھے نا ان کے حال چل پوچھ کے آیا جا نا تو پھر بھی تیرا سمادھان نہیں ہوا پھر سے ان کے حال چل پوچھنے چلے گا تب تیری جان پہاری نہیں تھی ساپ میں بول چکا ہوں کی سب سے میرا کوئی لینے دینا نہیں آپ پلیز مجھے زبردیسی اس میں فسائیے مان اور میرے ہی گھر میں آکر اگر آپ کو میری بیجزتی کر کے من بھر گیا ہو گیا تو آپ پلیز جا سکتے ہیں ہم تو جائیں گے چلو اسے کام کر دیں تو دینا ٹیس کروا لیتے ہیں تم نے کچھ کیا ہی نا تو کروا لیتے ہیں اگر تُو نہ کرے گا تو پولیس ہو لے شک کریں گے نہیں مدلب ہاں ہاں لے لو دینے کے ٹیمو وکشنو کیا حالت دیکھیں مجھے لگتا ریب اس نے کیا ہوگا کیونکہ پانچ اور چھے تاریخ کو اس کی آلاوہ ہسپیٹل میں کوئی نہیں آیا اور ہسپیٹل کے سارے سٹاپ کی ہنسٹری تو ہم لوگوں نے نکا لیا لیکن سر ہمارے پاس اس کے چلاف کوئی ثبوت نہیں ہم نے ڈیا نے سیمپل لیا تو ہے لیکن اس سے کیا ہو ہلو ہلو آئے گا آئے گا ٹینشن مد لو سوری سر میں کیس سے ریلٹیڈی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھا سر آئیسولیشن وات میں بیٹشیٹ کو ڈیسٹروائے کرنے کیلئے ایک پروسیجر فاؤلو کیا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی پوزیٹیو پیشن بھیلے اس کا انفیکشن دوسرے تک نہ پہلے سر اگر بوسلی اپنے ہسپیٹل میں کیا پروسیجر فاؤلو کرتا ہے سر بیٹشنو کی گردند بوچنے کا موقع ہے ہمارے پاس سر پتہ کرو بوسلی ہسپیٹل میں پروسیجر فاؤلو ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو بیٹشنو ضرور پکڑ جائے گا موسیقی کیا ہے سر جل ایک بات باتا کووید نائنٹین کے پیشنٹ کے بیڑ شیٹ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے ڈیسٹروئ کیا جاتا ہے ہمارا نسیب اچھا مالا کی بیڑ شیٹ ہمارے ہاتھ لگ گئی دیکھنے پوٹو اس کے اوپر ساف ساف مالا کے بیڑ کا نمبر دکھ رہا ہے تو یہ سب میرے بیو باتا رہے ساپ آپ وہ اس لئے باتا رہے کہ اس کے اوپر جو ڈرائیڈ سیمنز کی ٹریسز ملے وہ تیرے ڈی این اے مائچ ہو ہے اب بتائے گا نہیں بتائے گا بیک بار ساپ 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 نہیں ساپ باتا دو ساپ باتا دو بول پاس تاریک کو میں سچ میں اپنے کاکا سے ملنے گیا تھا اس کے لئے میں نے گاڑ کو ریشوت بھی دی تھی لیکن جب وہاں سے واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا اکیلے عورت بیڑ پر پڑی ہے تو میں اپنے آپ کو بروپ نہیں پایا تھا اگلے دن میں گاڑ کو ریشوت دے کر صرف اس کی لئے وہاں پہ گیا تھا میں نے دھیان رکھا کی میرا چہرہ سی سی ٹی 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 بھی کیمرہ میں نہ آئے موسیقی گریب لاچار اور بیمار آورت کے اوپر آتکی اچار کرنے میں تم جیسے لوگ مردان بھی سمجھتے ہیں وہ بیچاری کوویڈ نائنٹین سے تو بچ گئی لیکن تُو اور تیرے جیسے درندوں سے نہیں بچ پائی جان شیٹ فائل کرا کورونا وائرس جیسی مہاماری اور لوگ ڈاؤن نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے اور بہت کچھ دکھایا بھی ہے شاید ہم پہلے سے زیادہ سمویدنشیل ہوئے ہیں جہاں ایک طرف اس مشکل کی گھڑی میں کچھ لوگ اپنی کمائی اپنی سیونگز کو ڈونیٹ کر کے انجان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہیں وشنو مہاترے دتہ راؤد، وامن شہلار اور وٹھل سروے جیسے لوگوں نے اس سے کوئی سیکھ دیا مالا بھوئر جس نے زندگی اور موت تکلیف میں دیکھی جس کی شروعات اس کے پتی راجو بھوئر کو بچانے کے غلط طریقوں سے کیا اس کیس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غلط کام کرنے کا کوئی بھی صحیح طریقہ نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اپنی غلطی کا سامنا کریں اور آگے کے لئے سیکھ لے تاکہ دوبارہ کسی مصیبت میں نہ پڑھیں اب میں آنوپ سونیا آپ سے بیدا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی Crime Patrol سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں سترک رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol سترک جائے موسیقی موسیقی موسیقی